الرحمن الرحیم شروع اللہ انام سے جو بڑا محبان نہائی ترین والا ہے پیارے بچو ہم سپیلنگ رولز کر رہے ہیں اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ رولز کہتے کس کو ہیں رولز آر انسٹرکشنز that tell you what you are allowed to do and what you are not allowed to do یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ نہیں کر سکتے یعنی ہم جہاں بھی ہوں اور جو کچھ بھی کر رہے ہوں اصول ہماری مدد کے لیے ہوتے ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہم کر سکتے ہیں اور کس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے مثلا آپ دیکھیں کہ ان play grounds players follow rules جب کھیل کے میدان میں کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ روس کو follow کرتے ہیں آپ سوچیں اگر کوئی اصول و ضوابط نہ ہو play ground کے تو کتنا مشکل ہو جائے اب ہم دیکھتے ہیں کہ rules کیوں important ہیں why are rules important اگر ہر کوئی اصولوں کی پیروی کرے تو اس سے احترام میں اضافہ ہوتا ہے ہمارا بھی احترام ہوتا ہے اور اس سے دوسروں کا بھی احترام جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ سیکھنے اور بڑھنے کا موقع ملتا ہے لڑائی جھگڑے کے اور امکارناک کم ہوتے ہیں if we all follow the rules اگر ہم سب روزانہ اصولوں کی پیروی کریں تو our world will be a safe and fun place to learn ہماری دنیا ایک محفوظ جگہ بن جائے جہاں ہم سیکھنے میں خوشی محسوس کریں تو rules to a better life زندگی گزارنے کے آش اصول never hate نفرت نہ کرو پیارے بچوں اللہ تعالی نے ہمارے یہ قبیلے اور جو ذاتیں بنائی ہیں شنافت کے لیے بنائی ہیں کسی کو کسی ذات کی وجہ سے نفرت کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے پھر ہے پریشان نہ ہو کبھی بھی پریشان نہ ہو اللہ پہ تو اقل رکھیں جس طرح اللہ تعالی نے قرآن جید میں بھی فرمایا وَمْنَا قَلْ یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے سابقی اختیار کریں ہمیشہ سادہ زندگی رہیں آپ کو گزاریں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سادگی ایمان کی علامت ہے آپ اپنی ضرورتیں کم کر لو خواہشیں کم کر لو آپ کا تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے گا لوگوں سے تو اقوات نہ رکھو ایکسپیکٹا لٹل صرف اللہ ہی ایسی ذات ہے جو تو اقوات پوری کرتی ہے عام طور پر ہم لوگوں سے تو اقوات لگا لیتے ہیں جو پوری نہیں ہوتی ہیں ہمارا دل برا ہوتا ہے پھر ہے جو کچھ ہے بانٹو یہ قدرت کا اصول ہے کہ آسانیہ تکلیفیں محبت نفرت علم یا دولت جو بانٹو گے اسی کی کسرت پاؤ گے ہمیشہ مسکراؤ آپ کو پتہ ہے کہ مسکرانا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارا اپنے بھائی سے مسکرانا صدقہ ہے تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا صدقہ ہے بھولے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے پتھر کانٹا راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے پھر یہ ہے کہ محبت کے ساتھ زندگی گزارو اللہ سے محبت کرنا سیکھو دو وقت کی روٹی کے لیے انسان پانچ وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے جبکہ یہ جانتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالی نے اپنے اوپر لیا ہوئے ہیں اور best of all be with God اللہ سے دوستی کرو سب سے بہترین دوست ہے اللہ کا قرآن ہے تمہارے رب کا ارشاد ہے تو مجھ سے مانگو کہ میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں جو کہتا ہے کہ مانگو میں تمہیں عطا کروں تو آج ہم کریں کہ کمپاؤنڈ ورڈ رول کمپاؤنڈ ورڈز کیا ہوتے ہیں ورڈز that are made from two smaller ورڈز put together اگر دو چھوٹے الفاظ کو کٹھا کر دیا جائے تو کمپاؤنڈ ورڈ بنتا ہے جیسے سٹار اور فش ایک سٹار فش نیا ورڈ بن گیا اسی طرح رین اور کوٹ کو ملایا تو رین کوٹ اسی طرح اگر ہم پین اور کیک دو الیدہ الیدہ ورڈز ہیں ان کو کٹھا لکھیں گے تو پین کیک بن جائے گا پھر کان ایر کو کہتے ہیں اور رنگ انگوٹھی کو تو ایر رنگ بن گے جو کہ بندے کانوں میں پہنے جاتے ہیں اسی طرح سنو برف کو کہتے ہیں اور مین آدمی کو تو سنو مین برفانی کتلا بن گیا اسی طرح کیٹ اور فش دو الیدہ الیدہ نون ہیں اور کیٹ فش ایک اور نئی طرح کی مچھلی ہوتی ہے جو بلی سے ملتی ہے شکل اب آپ کے لیے یہ امتحانہ یہ دو تین سیٹ آف ورڈز دیئے ہیں جو الیدہ الیدہ ہیں کوپی پینسل لیں ویڈیو کو یہاں پہ روکیں اور سوچ کے ان کے کمپاؤن ورڈ لکھیں ٹھیک ہے ویڈیو یہاں پہ روکیں آپ نے ان تینوں کے سامنے ان کے کمپاؤن ورڈ لکھنے ہیں آپ یہ دیکھیں سن اور فلاور دو الیدہ ورڈز ہیں سن سورج کو کہتے ہیں فلاور پھول کو کہتے ہیں لیکن ان کو دونوں کو کٹھا لکھیں گے تو یہ سن فلاور بن جائے گا سن فلاور ایک خاص طرح کا پھول ہوتا ہے جو ہمیشہ سورج کی طرف رکھ کر لیتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے میڈل میں جو ڈاک ایریا ہوتا ہے it is made up of thousands of tiny flowers وہ چھوٹ چھوٹے thousand tiny flowers سے بنا ہوتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ مون اور لائٹ ہے مون چاند کو کہتے ہیں لائٹ روشنی کو کہتے ہیں اور جب ان دونوں کو ملایا تو مون لائٹ بن گیا جو کہ چاندنی کو مون لائٹ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو سورج ہے اس کی روشنی جب چاند پر پڑتی ہے تو وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے منقص ہو کے ہمیں زمین پر دکھائی دیتی ہے تو ہم اس کو مون لائٹ کہتے ہیں اور آپ نے چودویں کا چاند دیکھا ہوگا کیسی میٹھی تھنڈی اس کی روشنی ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ٹی چائے کو کہتے ہیں پوٹ کسی بھی برطن کو کہتے ہیں جب ہم ان دونوں کو ملاتے ہیں تو یہ ٹی پوٹ بن جاتا ہے ٹی پوٹ میں چائے رکھ کے اس کو دم دیا جاتا ہے اور بہترین چائے تیار ہو جاتی ہے اور کسی نے کہا ہے لائف is like a cup of tea it's all in how you make it تو پیارے بچوں اپنی لائف خود بناو محنت کرو اللہ سے دعا کرو لوگوں سے توقعات مات رکھو امیدہ آپ کو لیس انتساند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں